لیکن قیامت کے دن زمین پر سوری کی وجہ سے قیامت کو صرف تین سائے گئی جب قیامت کو جنت متقیوں کے نزدیق کرنی گئی تو زمین پر صرف تین سائے گئی جب سوری قیامت کو متقیوں کے نزدیق کرنی گئی جنگت متقیوں کے نزدیق کرنی گئی جب سوری قیامت کو متقیوں کے نزدیق کرنی گئی تو زمین پر صرف تین سائے گئی ایک سائے سیارہ عدارت کا ہوگا ایک سائے سیارہ زورا کا ہوگا ایک سائے سیارہ چاند یہ تین سائے زمین پر کیا مکو ہوگی جب سائے سائے زمین پر کسی اور سیارے کا نہیں ہوگا نہ ہو سکتا ہے اس دنیا میں زمین پر کسی سیارے کا سائے نہیں پڑتا اگر پڑتا تو ہمیں نظر نہیں آتا اگر سورج اور زمین کے درمیان میں سورج کے علاوہ جنت ملتقیوں کے درمیان ملتقیوں کے نزدی کر دی گئی سورج کے علاوہ جنت ملتقیوں کے نزدی کر دی گئی تو زمین پر چار سائے ہو جائیں گے ایک سائے جنت کبھی شامل ہو جائے گا لیکن سورج کو دھانتنے کے لیے بہت بڑی جنت دکار ہوگی جو سورج سے بڑی ہوگی لیکن زمین پر سورج کی وجہ صرف کنسائے ہوگی لیکن سورج زمین پر سورج کی وجہ سے کنسائے ہوگی جوتن سائے زمین پر کسی اور سیاری کا نہیں ہوگی لیکن سورج کے پاس سے گزر کو کوئی اور سیارہ سورج اور زمین کے درمیان میں نہیں آسکتا لیکن بات یہ بھی ہے سورج کے پاس سے کوئی اور بڑا سیارہ گزر کا زمین اور سورج کے درمیان نہیں آسکتا کیونکہ سورج بہت بڑا ہے اگر آئے گا سورج کے پاس سے کوئی اور بڑا سیارہ گزر ہی نہیں سکتا اگر کوئی سیارہ سورج کے پاس سے گزر بھی کیا تو یہ سیارہ سورج اور زمین کے درمیان میں نہیں آسکتا اگر آئے گا تو کہیں اور جائے گا یہ یہاں بہت بڑا ہے کہیں اور جائے گا اور درمیان میں نہیں آسکتا درمیان نہیں آسکتا اس سے معلوم ہوا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی کو بلکل مدھم کر دے گا اس سے معلوم ہوا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی کو بلکل مدھم کر دے گا اتنی مدھم ہوگی جتنی اس دنیا میں شام کے وقت تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے اتنی اس دنیا میں شام کے وقت پھولی سی روشن کرنی ہے اور سوری سرخ مروح ہوتا ہے سوری کا ایک دن سرخ مروح ہوتا ہے اور یہ قیامت کا دن روشنی کا دن نہیں انجیر کے مطابق یہ قیامت کا دن روشنی کا دن نہیں بلکہ انہیرے کا دن شام کے وقت تھوڑی سی روشنی ہوگی شام کے وقت تھوڑی سی روشنی ہوگی اور سوری کی روشنی سرخ ہو جائے گی مطلب روشنی ہونے سے سوری کی روشنی سرخ ہو جائے گی مطلب ہو جائے گی لیکن سوری اس مقام پر ہوگا جس وقت دوپہ روشنی سوری اس مقام پر ہوگا جس وقت دوپہ لہا ہے خورت ہے تپہر متسکی امن سے کٹیں تپہر متسکی امن سے کٹیں کیامت کے دن تپہر متسکی امن سے کٹیں کیامت کے دن سورج کی روشنی مطلب ہو но سورج کی روشنی سرخ ہو سورج کی روشنی چمکیلی نہیں ہو سوریج کی روشنی نہیں ہوگی کیامت کی ذن مصوری جسر ہے جسرами پر صرف چیم صاحب inclined آئے اسی نشیر کی روشنی مطمئن ہوگی جسے ساید صرف سرائے نظر ہی جائیں گے نہ سایہ دینے بار نہ آتشون سے بچانے بار تین صاحب سایہ نہیں بتائے گا صرف تین سائے نظر آئیں گے لیکن ملت کی دپیت آرام سے گلاریں گے لیکن ملت کی دپیت آرام سے گلاریں گے لیکن زمین اللہ تعالیٰ کی نور سے جند جائے گی ساری زمین روشن ہو جائے گی ساری زمین روشن ہو جائے counties کی وجہ سے زمین بنجن، نقابل زرائے گلبری ریز کی معانت ریزا 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 کیامت کو زمین توڑ 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 کر ریزا ریزا کرتی جائے گی قیامت کو زمین دراز کر دی جائے گی قیامت کو زمین لمبی کر دی جائے گی مدد قیامت کو زمین دراز کر دی جائے گی قیامت کو زمین اپنے سب خزانے نکال دے گی قیامت کو زمین اپنے سب خزانے نکال دے گی قیامت کو زمین خالی ہو جائے گی تخلق قیامت کو زمین خالی ہو جائے گی اپنے سب زفینیں باہر نکال دیں قیامت کے دن زمین پر سے سب پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے انہیں کی وجہ بھی اٹھا لیے جائیں گے پہاڑ اون دھونی ہوئی کی مانت ہو جائیں قیامت کو زمین چکیر میدان ہو جائے اس پر نہ کچھ لیلہ اور نہ کچھ بچان پہ جائیں قیامت کو زمین پر سے خانہ چاوہ اٹھا لیے جائیں زمین پر مصیبت آ جائیں زمین پر مصیبت آ جائیں گے زمین اندر سے کھوکنی ہو جائیں گے زمین میں صرف پہاڑوں کی میخیں رہ جائیں گے زمین میں صرف پہاڑوں کی میخیں رہ جائیں گے زمین کے اندر پہاڑوں کی میخیں رہ جائیں گے جو بوجہ سپونوں کے ہوں گی بوجہ سپونوں کے ہوں گی زمین آپ نے سب خزانے نکال دے گی اندر سے خالی ہو جائے گی زمین میں سے پٹرول مچی کا تیر گیاں پتھر کا پویلہ دکھا ساب نکل جائیں آرائب و لگینہ ماتCause زمین میں سے پٹروز مچی کا تیر گایس پتھر کا پویلہ اور گھندک ساب نکل جائیں ہے اور زمین سے اوپر آنکھ کی شکل میں جلنے لگیں زمین توپر ہاتھ کی شکر میں دلنے لگیں